ایک سیکنڈ ایک منٹ جی میں علی فرکان قومی اسمبلی کا آج سپیکر کے حوالے سے جو انتخاب تھا وہ مرخلہ مکمل ہو چکا ہے اور مسلمی نون کے سردار ایاز صادق ایک سو اکانویں ووٹ لے کے آئندہ پانچ سال کے لیے سپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں ان کے مددے مقابل آمی ڈھوگر انہوں نے اکانویں ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں جبکہ ایک ووٹ جو ہے وہ مسترد ہوئے کل دو سو اکانویں ووٹ جو ہے وہ کاس کیے گئے تھے آج کی اس رائش شماری میں خفیہ رائش شماری تھی اور اس عمل کے دوران جو ہے وہ تحریک انصاف یعنی کہ جو مجودہ بھی سنی اتحاد کونسل ہے اس کے عراقین نے ایوان میں احتجاج بھی کیا اور اس سارے عمل کے دوران وہ انتخابی جو دھاندلی ہے اس کے اپنے مطالبے کے نعرے بھی لگاتے رہے ہمارے ساتھ ایم بی سمرو ہیں پارلیمان کے سینئر صحافی ہیں ایم بی تھوڑا سا بتائیے گا آج کا دن کل کے دن سے دیکھتے ہوئے جب حلف اٹھایا اس سے کتنا مختلف تھا اور یہ عمل جو ہے وہ بہرل سپیکر کا ہو گیا پی ٹی ای نے اس میں حصہ بھی لیا جی بالکل آج الیکشن سپیکر کے عدے کے لیے ہو گیا اور ایک سو ون نائنٹی نائن ووٹ سردار آیا صادق نے لیے ہیں اور نائنٹی ون ووٹ انہوں نے لیے ہیں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے جو سنی اطاعت کانسل کے رکن ہیں ان کے ووٹ ٹوٹے نہیں ہیں ان کو پورے کے پورے اپنے ووٹ ملے ہیں جبکہ میرے حساب سے جو اس وقت تک سات پارٹی حکومت میں ہیں ان کے دو سو سے اوپر ووٹ ہیں دو سو آٹھ کے قریب بنتے ہیں تو ان کے کچھ میمبر غیرہ ذور رہے ہیں وہ نہیں آ پائیں مگر ان کو ووٹ ون نائنٹی نائن ملے ہیں تو آج کا تھوڑا سا احوال بھی بتائیں کہ آج ایوان میں کل سے کوئی ماحول کتنا مختلف تھا یا مختلف تھا یا کل جیسا ہی تھا نعرہ بازی تو ہوتی رہی کل کا ایوان آج کے ایوان سے اس لیے مختلف تھا تو کل ایک بہت بڑے تعداد میں کام کیا گیا جو عمران خان کے چہرے والے ماسک سارے میمبر نے اور اباؤٹ پہن کے آئے تھے جو کہا جاتا تھا کہ ایک بندے پہ مائنس ہے وہ نہیں آئیں گے کل انہوں نے یہ میسیج دیا کہ آپ ایک بندے گولانا نہیں چاہتے ہم سارے عمران خان بن کے آ رہے ہیں تو وہ کل ایک بہت جو ماسک والا پہننے والے آنے کی جو استجیٹی تھی حکمت عملی تھی ان کی وہ تھی آج ہم نے آج جو اجلاس میں دیکھا صرف شہر عفضل کو ہی عمران خان کے چہرے والا ماسک پہنا ہوا تھا باکہ آج بھی عمران خان کی تصاویر والے بینرز وہ لے کے آئے ہیں آج بھی نعرے لگائے ہیں آج بھی نواز شریف صاحب کو بہت ہی مشکل پوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں تک کہ آج وہ زیادہ دیر ہاؤس میں بیٹھے بھی نہیں ہیں اور وہ پہلے اپنے بھائی کے ساتھ بھی نہیں آئے ووٹ کر کے چلے گئے تھے اب جب ڈپٹی سپیکر کا الیکشن ابھی چل رہا ہے تو نواز شریف صاحب جو پولنگ بوت بلکل گیٹ کے برابر میں ہیں وہاں سے ہی پرچیلی ہے وہاں سے ہی پولنگ بوت میں گئے ہیں پھر وہاں سے ہی چلے گئے ہیں وہ اپنی سیٹ میں نہیں بیٹھے ہیں کیونکہ نواز شریف جیسے ہاؤس میں آ رہے ہیں اور پی ایمل این کے جو عراقین ہیں دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا نعرے لگا رہے ہیں تو وہاں سے جو نعرے لگ رہے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا چور آیا چور آیا تو نواز شریف صاحب کو اپوزیشن کا بہت سکت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے آج ایوان میں کچھ اس قسم کا محول تھا خالد عظیم سینئر صحافی ہیں خالد صاحب آپ نے بہت ساری پارلیمان کو دیکھا ہے پرانا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آیاز صادق کا مسلمی نون نے انتخاب کیا سپیکر کے لیے اس سے پہلے بھی وہ سپیکر ہیں ان کا انتخاب بھی کیوں آپ کی نظر میں کیا گیا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ قیادت ہمیشہ اپنے ٹرسٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اہم عودوں پہ لے کے آتی ہے اور آیاز صادق صاحب کا جو تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب سے اور میاں شہباز شریف سے وہ ایک تو وہ ریزن ہے دوسرا عمومی طور پر سمجھا یہی جاتا ہے ایک تو ان کو ایک تجربہ بھی ہے وہ اس سے پہلے پانچ سال تک ایوان چلا چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ باقی جو دماتے ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ اس سے پہلے کا موجود ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جو ضرورت پڑھنے پہ کوئی بریج کا رول بھی پلے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو جو مخالفین ہیں ان کو پیسیفائی کر سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ ایک ریزن ہو ایک پیغام ہمیں آج دکھنے میں ملا کہ یا صادق کا جو ہی اعلان کیا گیا ان کی کامیابی کا تو وہ اٹھ کے سیدھے آمیڈ ڈوگر کے پاس گئے اور ان سے مسافہ کیا اور باقی بھی تمام رہنما جو کہ حضب اختلاف ابھی اگرچہ قائم نہیں ہوئے لیکن ان بنچیز پر جو بیٹھے ہوئے تھے باشمول پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین بریشٹر گوہر صاحب رضا حامد رضا ان سے انہوں نے ہاتھ ملایا اور ایک اچھا نظر تو یہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں یا سپیکر کب نارملی بھی جو ہے یہی کسی قسم کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ماضی میں بھی یہ سارا کچھ ہوتا رہا لیکن اب چونکہ اس وقت ماحول میں تلخی زیادہ ہے پولرائیزیشن بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کی یہ لگتا ہے کہ شکل بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اس میں اس جیسٹر کی ایمیت جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے مبارک بات دیتے ہیں جیتنے والا عام طور پر جن سے ہارتا ہے ان کے پاس جا کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اس پروسس میں حصہ لیا اور پھر سپیکر کا جیسے میں نے کہا کہ وہ چونکہ ایک سانجاپن آ جاتا ہے اس میں وہ ایک مشترکہ اور کسٹوڈین آفٹی ہاؤس اس کو کہا جاتا ہے تو ان کے لیے یہ زیادہ ضروری تھا کہ وہ ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو جس حد تک بھی ہو اپنے ساتھ لے کے چلنے کا یقین دلانے کی کوشش ہے تو اسی ٹائپ کا جیسٹر مجھے لگا ہے کہ صلی اللہ صادق صاحب نے کیا اور یہ اچھا تھا تاکہ ماحول میں جو تلخی ہے جیسے ہم کل سے بھی دیکھتے آ رہے ہیں آج بھی اس کا کافی سارا حصہ ریفلیکٹ ہوا تو اس میں بتدریج کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ آ جاتی ہے اگر کہ میں ہے تو یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ وہ اپنے بنیادی مطالبے سے ہٹ جائیں گے یا ان کو قبول کر لیں گے لیکن بھارہا رد عمل کی جو شدت ہے اس میں بھی اگر کمی لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایاز صادق صاحب تو میرے حال میں یہ بہت بڑی بات ہو ایاز صادق پہلے بھی پانچ سال سپیکر کے منصب پہ رہے ہیں ایم بی آپ نے تقریبا پشلی اسیمبلی میں ان کو دیکھا ہے پانچ سال اس فرائز پہ آج اس کے مجودہ جو ان کا رول ہے یہ ماضی کے کردار سے کتنا مختلف آپ کو دکھائی دیتا ہے سردار ایاز صادق کا چناؤ ہی اس عوضے پر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو پی ٹی آئی کو ہینڈل کرنے کا ایکسپیرنس ہے پانچ سال کا وہ پہلے بھی ایک اپوزیشن کے طور پر پی ٹی آئی ان کے سامنے رہی ہے اور ایز ایس پیکر ان کے ساتھ انہوں نے ہینڈل کیا ہے ابھی جو آج آیاز صادق نے انتخاب سے پہلے یا انتخابات کے بعد آیاز صادق صاحب نے کیا ہے تو وہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ میں ایوان کو برابری کے بنیاد پر چلاوں گا اور میں سب کا اسپیکر ہوں اور میں سب کو موقع دوں گا اور میں زیادہ بات کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو دوں گا اور انہوں نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہ عارضی عوضہ ہے یہ چیزیں آنی جانی ہیں آپ سارے تعاون کر کے دے رہے ہیں بعد دیکھیں کہ انہوں نے جو بات کی عامر ڈوگر صاحب نے تو اس وقت سموتھلی چلا ابھی آیا صادق کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اس اپوزیشن کو کیسے ہینڈل کرسا اب کافی حد تک واضح ہو گیا ہے مسلمین نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بنیادی طور پر یہ بڑی جماعتیں ہوں گی باقی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ ضرور ہیں تو ان دونوں کا اتحاد آپ کو کیا لگتا ہے ان کی کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ان کے درمین ہاں مانگی پائی جاتی ہے دیکھیں ہاؤس میں آج اس اسیمبلی کا دوسرا دن ہے اس میں ہاؤس میں جو حکومتی اتحاد ہے اس میں ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے جو اپوزیشن میں نظر نہیں آ رہی ہے اپوزیشن میں ایک بندہ سنی اتحاد کا ہے جو اصل ان کا سربراہ ہے سنی اتحاد کاؤنسل کا باقی سارے پی ٹی آئی کے سپورٹ سے جیتے ہیں مگر جب وہ نعرے بازی کر رہے ہیں تو وہ سارے ایک آواز ہو کے بات کر رہے ہیں مگر یہاں پہ اپوزیشن میں جو ساتھ جماعتیں ہیں ان سب کے اپنے اپنے پالیسیاں ہیں جو نواز شریف آ رہا ہے تو وہ نواز شریف کے لیے صرف پی ایم ایل ایم کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر آ رہا ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی آلے لگا رہے ہیں کافلی گوالے وہ ان کی الگ الگ اپنی اپنی حکمت عملی ہے وہاں پہ اپوزیشن بلکل ایک آواز ہے تو وہ ان کو یہ جس طرح اپوزیشن ایک آواز بنی ہوئی ہے یہ حکومتی اتحاد اس طرح ایک آواز نہیں ہو پائے گا تو ان کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں بلکل صحیح خالد عزیز صاحب آج ایم کیم نے بھی اتحاد کا اعلان کر دی ہے مسلمین ان کا ساتھ دینے کا یہ کتنی اہم ہے اس پیچ رفت کیونکہ بہرحال بڑی جماعتوں پیپلز پارٹیوں نون لکے ہوتے ہوئے ان کی کوئی زیادہ نمبر گیم میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے لیکن یہ نمبر گیم کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب امپورٹنس حاصل کر جائیں اور ایسا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ پارٹیاں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اچانک کوئی ایسا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پھر کوئی دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کا سہارا لینے کیلئے ان کو ضرورت پیش آتی ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا بھی نمبر جو ہیں کم ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت نہیں ہے وہ کسی مرلے پہ بھی ان کی ہو سکتی ہے جہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے ایم کیو ایم کی پوزیشن جو تھی کچھ چیزیں ان کی آبویس تھی کچھ پسے پردہ تھی تو جو آبویس ہیں اس میں انہوں نے سب سے زیادہ بہت انٹیلیجنٹ دی انہوں نے جو ریکوائیڈ آئینی ترامیم ہیں کانونی ترامیم ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنا ایک چارٹر بنایا ہوا تھا اس کو انہوں نے نون لیگ کو پیش کیا ہے اور اس کو انہوں نے ایکسپٹ کروا لیا لیکن وہاں تھوڑا سا ایک پرابلم یہ آئے گا کہ وہاں پہ کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ کا معاملہ ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کا براہ راست پسادم جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تو وہ ان کے ساتھ یقجائی جو ہے ممکن نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سندھ اسمبلی میں اگر کوئی اپوزیشن کا رول پلے کر رہا ہے تو وہ ایمکیو ایم ہے تو اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا آپس میں کلیبریشن یہاں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہو سکے گا ایمکیو ایم کی صورتحال تو آپ نے بیان کر دی تو مسلمی نون اور پیپلز پارٹی کی ہم آنگی آپ کو کس حد تک دیکھ رہی ہے اس نئی اسمبلی میں اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ اسمبلی اپنی مدد پوری کر پائے گی دیکھیں اس کے لئے تو دعائی کی جا سکتی ہے کہ اسمبلی مدد پوری کرے کیونکہ اگر یہ روز کا تماشا شروع ہوگا تو الیکشن کوئی آسان کام نہیں ہے وہ ایک میجر سرجری کا درجہ ہو رکھتے ہیں اور اتنے ہی اس کے کان سیکوینسز ہوتے ہیں لیکن آپ کے خدشات بھی ٹھیک ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلمی لیگ نون اس وقت یکجائی ان کی ضرور ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ مختلف صوبوں میں مثلا یہاں پنجاب میں مسلم لیگ نون حکومت منارک کے بٹھی ہوئی ہے وہ نہیں چاہے گی کہ اس کی حکومت جسٹرب ہو اور اسی طرح سے سندھ میں اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے تو ان لوگوں کو یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ مرکز میں ان کا اکٹھا رہنا جو ہے اگر ان کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے تو وہ یقینی طور پر اس کو اس طرف لے کے آتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ سولہ ماہ کی حکومت میں اکٹھے اور اس کے بعد الیکشن آیا ہے تو جو لبو لہجہ تھا خاص طور پر بلاول بٹو زرداری کا جو لبو لہجہ تھا اس کو اگر آپ یاد کریں تو وہ تلقیوں کی صورتحال تو ہے اور وہ اتنی جلدی ظاہر ہونے والی نہیں ہے وقتی مسئلت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ادروائز یہ سارے کا سارا معاملہ بہت کوہیسیو انٹیٹی نہیں ہے جو آج کا حکومتی اتحاد ہے بلکل صحیح خالد عظیم صاحب شکریہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اتحاد ہے فیل وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے درمیان ہاں مانگی دکھائی نہیں دے رہی ہے ایم بی سمرو نے آپ کو حوال بتایا آج کا اندر پارلیمنٹ کے اندر آج کیا ہوا سپیکر کا انتخاب کس قسم کا محول تھا کس محول میں یہ انتخاب جو ہے وہ بڑا کل کیا محول تھا جب اراکین یہی اراکین تمام حلف لینے کے لیے آئے تھے اور آج اس میں کیا فرق تھا یہ بھی آپ کو بتایا کچھ آگے کی صورتحال اس وقت قومی اسیملی کے ایوان میں ڈپٹی سپیکر کا انتخاب جو ہے وہ جاری ہے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں غلام مصطفی شاہ جو کہ اس اتحاد یعنی پیپلز پارٹی اور مسلمی نون جو کہ حکومتی اتحاد کہا جا سکتا ہے اس کے امیدوار ہیں وہ ڈپٹی سپیکر کے لیے نامزد ہیں اور ان کے مقابلے میں سنی اتحاد کانسل یعنی جن کو پی ٹی آئی کے ازادہ راکین کی حمایت اصل ہے جنید اکبر ان کی طرف سے ڈپٹی سپیکر کے امیدوار ہیں یہ انتخاب ابھی ایوان کے در چل رہا ہے اور یہ جس طریقے سے سپیکر کا انتخاب ہوا ہے اسی طریقے سے خفیہ رائے شماری کے ذریعے یہ انتخاب ہے اور یہ امکان یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے حکومتی اتحاد یعنی مسلمی نون اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار یا صادق کامیاب ہوئے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ غلام مصطفی شاہ جو کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوں گے لیکن یہ سوال یہاں موجود ہے کہ کیا دیگر جو اتحادی جمعاتیں ہیں جس میں خاص طور پر متحدہ قومی مومنٹ ہے انہوں نے سپیکر کو تو ووٹ کیا ہے مسلمی نون کے امیدوار کیا وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ کرتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا اس تمام تر صورتحال کے متعلق آپ بزید بھی تفصیلات جان سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ اردو ویو اے ڈاٹ کام وزٹ کر سکتے ہیں یہاں ہمارے سوشل میڈیا موسیقی